ناظرین کرام سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو نیازی ٹی وی کا سلام ہماری دعا ہے مولا اپنے حبیب کے صدقے میں اپنے تمام بندوں کو سلامت رکھے اور پنجتن پاک کا صدقہ عطا فرمائے ہاں تو ناظرین اب آئیے ہم پیس کرتے ہیں تصوف کی روثنی میں تازیہ کی حقیقت اس سے پہلے اپیسوڈ میں جو تازیہ کی حقیقت آپ حضرات سمات کیے اسی موضوع پر اور آگے تازیہ کی حقیقت سمات فرمائے اور آئیے ہم سب عقیدت و محبت میں جھوم کر ایک بار باوازے بلند پڑھیں السلام علیکہ یا حسین السلام علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سمات فرمائے تازیہ داری دین محمدی میں آئین پرستش ہے تازیہ داری میں تازیہ امام حسین صلوات اللہ علیہ وآلہ وسیدہ فاطمت زہرہ صلوات اللہ علیہ داخل ہے اور صبر کا نمونہ جس طرح کربلا میں دے کر اہل بیعت نے تقمیل کی وسال حضور رسول اقرم صلی اللہ وسلم سے لے کر شہادت امام علی مقام تک اہل بیعت کے غفتار قردار کا ہر گوشہ انسانیت کے لئے مشل راہ ہے اس کا جاننا ہر انسان کے لئے راہ نزات ہے اور ان سب واقعات کا تذکرہ کرنا اور زمین انسانوں کے کانوں تک پہنچانا ہر امت محمدیہ کی پرستش ہے کیونکہ قرآن کا فرمان ہے فَضْقُرُونِ اَزْقُرُكُمْ یعنی تم اگر اہل بیعت کا تذکرہ اور شہرت کرو گے تو تمہاری بھی شہرت ہوگی خواجہ گریب نواز نے بھی فرمایا ہے دین است حسین وہ دین پناہ است حسین سبر ہر فل پر سبقت رکھتا ہے سابر ہر نبی اور ولی سے افضل ہے یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمارا امتی بنی اسرائیل کے بعج نبیوں سے افضل ہے لہٰذا امتی بننے کے لئے جس طرح اپنے قول و فل کو بنانا پڑتا ہے اسی طرح سابر کب مانا جائے گا اس کے بھی سرائط ہیں سابر حق پر اس طرح قائم رہے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے قدم میں لگزس نہیں لاسکے گی کتنا ہی ظلم ظالموں کی طرف سے ہو قتل بھی ہو جانا پڑے مگر اپنے حق کے اصول سے نہ ہٹیں مردانہ وار اپنے قول پر اٹل رہے ہیں ایسے سابرین پر رب بھی قربان ہیں کہ یہ رہنمائی جمعی انسان کے لئے ہے جیسے کہ قرآن کا فرمان ہے جو حضرات اپنا ذہن اس طرح بنائے ہوئے ہیں کہ کربلہ کا ذکر قرآن میں کیسے آسکتا ہے جبکہ واقعہ کربلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پچاس سال بعد ہوا ان کو خود پر امتی ہونے کا یقین نہیں ہے کیونکہ ایسے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب جاننے سے کاشر ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں گوھر کیجئے کہ بغیر محبت رسول کے خدا بے مانش ہے کہ صابر کا پہچاند صاف لفظوں میں قرآن نے ظاہر کر دیا یہ شیغہ زمانہ مستقبل یعنی آنے والے وقت کے لئے کہا گیا ہے کہ چیج کے ساتھ آجمائیں گے چیج کی تصریح اس طرح دی گئی ہے کہ خوف دلا کر بھوکا رکھ کر یعنی ضروریات زندگی کے ہر شیئے کو روک کر زائدات کا نقصان کر کے جانوں کا نقصان کر کے یعنی جو لوگ محب ہیں ان کو مار کر اور جو لوگ اپنے گھر و خاندان کے ہیں ان کو بھی مار دیا جائے گا مگر یہ سب ملنے والے ایسے ثابت قدم ہوں گے کہ بلکل نہیں گھبرائیں گے حسی خسی اپنے قربانی پیس کرتے رہیں گے کیونکہ ان کو یہ راز معلوم ہے کہ ہمارا نام عمر ہوگا اور دسمنان رسول کے قلعے کھل جائے گی اور انسانیت ان پر لانت کرے گی مرنا تو سب کو ہے مگر ایسی موت حق کے لئے ثابت قدم رہ کر جان دینا سب کو محصر نہیں ہے جیسا کہ خواجہ صاحب نے فرمایا ہے کہ سرداد نداد دست دردست یزید جلت کی عیش و آرام سے عزت کی سوکھی روٹی بہتر ہے سابرین نے اپنے قول عمل سے ثابت کر دیا کہ تباہ رسول کیا ہے اور اس سے انسانیت کو کیا فیض ملے گا سائر نے کہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین امام علی مقام نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے انسار جیسا کسی کے ساتھ ہی نہیں دیکھے اور نہ اپنے گھر والوں جیسا باوفا کسی کے گھر والوں کو دیکھا ایسے سابرین پر رب بھی صلاح کرتا ہے کہ یہی ہدایت والے ہیں اب بتائیے کہ لوگ صفہ و مروہ کے نسانیوں کو شاعر اللہ مان رہے ہیں قرآن کے اندر سابرین کے ذکر سے بے خبر ہیں اب یہ ذکر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے این پرشتس ہے جس طرح اگلی امتوں کے لئے مکہ کے شاعر قائم کیے گئے ابو صفیانی ہو یا سعودی ان کے مٹانے سے محمدی نسانیہ نہیں مٹے گی حضور نے فرما دیا تھا کہ حسین منی وانا من ہو اور غریب نواز نے فرما دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد حسین ہے لہذا جب کلمہ طیب کا سبق جاری ہے اور اہل بیعت کی تازیہ داری ہے یہی راہ نزات اور بکسس کے لئے قافی ہے بلا تفریق قوم ملت کے لوگ اس قرآنی تذکرے کو بیان کرتے رہیں گے جالیموں کے ظلم یاد کر کے نوہماتم کریں گے اتنے مظالم برداست کر کے بھی اپنے اصول پر قائم رہے کہ مخالفین کا بنایا سرازہ درہم برہم ہو گیا علم بلند کر کے ڈھول تاسا بزا کر خوصی مناتے رہیں گے خسین نہ ہوتے تو ختم تھا اسلام خسین نہ ہوتے تو ختم تھا اسلام کہ گستی دیر سے ٹھہری تھی نا خدا کے لئے ناظرین گوھر کریں کہ حجو صلی اللہ علیہ وسلم کے تیرپن سالہ حیات پر آج تک کوئی محقی مورخ ایک جملہ نہ لکھ سکا کہ آپ کے اخلاق و کردار میں کس طرح کی کمی رہی ہے البتہ مسلمان مورخین نہیں حضور کو نتیم و یتیم و نادار لکھا ماں قتیزہ طاہرہ کی عمر بوقت عقد رسول صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال اور دو سہروں کی بیوہ لکھا منافقین حضور کے توہین کے لئے قصہ رچائے اور اسے خوب سہرت دی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دولت مند اور صریف گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جن کا ڈنکہ عرب و اعتراف میں بچتا تھا دادا محترم جناب شیوت الحمد عبد المطلب کے منشاہ کی تکمیل آپ ہی سے ہونی تھی بنی حاسم میں ایسا بچہ پیدا ہو جس سے خاندان کا نام اور بلند ہو اور بچے کا شہرہ رہتی دنیا تک قائم رہے آپ نے ان کے پروریش و تربیت میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی اس ہنہار بچے کی ترقی دیکھ کر اہل مکہ کے دلوں میں خلص پیدا ہو گئی اہل مکہ کے خلص گداری منافقہ دزل مکر وغیرہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے حدیثوں و اکشر تواریخوں سے ان کے کارنامے ظاہر ہیں اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ماں ختیزہ طاہرہ بوقت عمر عقد رسول اقرم اٹھائیس سال اور کماری تھی اہل مکہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد بھی حجور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان نہیں مانے کہ جلالت سے نکال کر جلیل القدر بنا دیئے بلکہ منافقت کر کے حکومت بنانے کے ساجش میں لگ گئے اسی طرح حضرت امام حسین صلوات اللہ علیہ وسلم کی پیدائس مبارک پر رسول اقرم نہایت آپ دیدہ خاطر ہوئے کہ ہماری منصہ کی تکمیل اس بچے سے ہوگی یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں ان کو تمام مصائب گھیریں گے مگر صبر و استقلال کے سب کب سے مگر صبر و استقلال سے سب کا مقابلہ کریں گے ان کا ذکر ذکر کرنے والوں کے لئے رحمت ہے جو ان کے گفتار کردار کا شہرہ کرے گا اس کی بھی سہرت ہوگی تو کربلا میں ہونے والے مصائب کو قرآن نے پہلے ہی بیان کر دیا اب ان مصیبتوں کو بیان کرنا امت محمدیہ پر لازم ہو گیا ہے جس طرح حضور کے دین کے خلاف اہل مکہ متحد ہو کر مرتد ہو گئے تھے اسی طرح کربلا میں اہل مکہ سے کوئی بھی امام علی مقام کا ساتھ دینے کے لئے شریک نہیں ہوا اس سے ثابت ہے کہ بنو حاسم سے دثمنی رکھنے والے وہاں بھی متحد تھے انتقام یہ تھا کہ بنو حاسم کا نام شہرت پکڑتا جا رہا ہے اور دوسرے قبیلوں کے نام لادم ہو رہا ہے امام علی مقام سے بغض رکھنے والے اور آپ کے یاد آوری سے مقالفت کرنے والے لوگوں نے کچھ لکھا جس کے صفائی جواب میں کتاب تازیہ کی حقیقت سمت نیازی کی تحریر فرما کر سمت نیازی نے تحریر فرما کر قوم پر احسان عظیم فرما کر ایک بے مثال کار خیران جان دیا آج موجودہ دور میں بعض نواقف لوگ جنہوں نے تازیہ کی حقیقت کا متعلق نہیں کیا ہے ارکان محرم الحرام کے خلاف کلم دولانے دولاتے ہیں جیسے مہوار اخبار الولاق ممبئی جون 1994 اسوی کے پرچے میں جناب مختار احمد ندوی وہ جناب عبد الرجاق ندوی نے محرم الحرام تازیہ داری وہ سب برات کے حلوے آتیس باجی کے خلاف جو کچھ موہمے آیا لکھ ڈالا سنیوں کی اس عبادت کو بدت خرافات جلالت گمراہی سیطانی عمل جاہل کی یاد قابل لانت و ملامت لکھا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ اسلام میں سہادت حسین کوئی مسئلہ نہیں ہے البلاغ المذکور کے صفحہ 22 پر سیوں کو ایک گمراہ فرقہ لکھا ہے اور صفحہ 49 پر لکھتے ہیں کہ سنی مسلمانوں کے دونوں کمبے تبکے بھی ہر ماہ محرم میں صرف شہادت حسین کے مجلس منعقد کرتے ہیں ان باتوں سے ظاہر ہوا کہ ندوی صاحب تو نہ سیہ ہیں نہ سنی بلکہ وہابی ہیں لہٰذا ان وہابیوں کو دوسرے کی عبادتوں کو برا کہنے کا کیا حق ہے اور امام علی مقام سے بغض کیوں ہے سنی مسلمانوں کی اکثریتی سمل کو احسن عبادت مانتی ہے بلا تحقیق کسی کے عبادت کو برا کہنے سے بزرگوں کی توہین ہوتی ہے لہٰذا سجھاؤ صفائی کے لیے مختصر مجمون لکھ کر جناب ایڈیٹر بلاگل کو بزریا ریجشٹری بھیج دیا کہ دیانت داری سے دین کی خدمت کر رہے ہوں تو مندرزہ زیل مجمون کو اگلے سمارہ میں شائع کر کے سکریہ کا موقع دیں جس سے تازیہ داروں کی تلافی ہو سکے اور بزریا وی پی میرے لیے بھی روانہ کریں سجھاؤ سجھاؤ وہ صفائی آپ لوگ کو کسی صاحب طریق بزرگ سے قرآن حدیث اور اسلامی تواریخ سمجھ کر تب کلم اٹھانا چاہیے دائرہ انسانیت میں رہ کر انصاف و امانداری سے گور کرنا چاہیے سنیے سیدنا امیر حمزہ علیہ السلام کی سہادت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک تازیت کرتے رہے جب تک منصہ حضرت امیر حمزہ کی تکمیل نہ کر دی گئی لہٰذا تکمیل کے بعد تیرہ چودہ سبان المعجم کو مزار اقدس پر پہنچ کر رکشدی کا فاتحہ ادا فرمایا یہ فتح کا دن خوشی کا تھا جسے آج بھی سنی بھائی قبرستان میں حاضر دے کر چراغان کرتے ہیں لہٰذا تازیہ شب براد بیدت نہیں ہے بلکہ بیدت وہ ہے جو جمانہ ظاہلیت کے مراسم جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوخ کر دیا تھا اسے دوبارہ قائم کیا جیسے قرآن کا حکم ہے صلات رب کے لئے ہے لہٰذا جس نے نوائتو ان اصل لیا للہ قائم کیا یہ بیدت ہے نمبر دو اکیس ملادی میں حضور خاتم النبی نے فرمایا کہ مکہ میں زمانہ ظاہلیت کی ساری رسمیں میرے دونوں پیروں کے نیچے البتہ بنی حاسم جرنل سے پانی پلاتے رہیں گے مگر جن لوگوں نے نہ فرمانی کی کہ نہ تو قابہ کو بنا ابراہیمی پر بنایا اور نہ زمانہ ظاہلیت کے مراسم کو ترک کیا آج تک ان خرافات کو ذریعہ نزات مان رہے ہیں یہ بیدت ہے خرافات جلالی گمراہی شیطانی عمل ظاہلیت کے نشانی قابل لانت و ملامت حرکت ہے یا نہیں ہمارے عالی مقام نے تو ان خرافات کو چھوڑ کر رسول اکرم کی فرمان کی تعمیل کر کے بطور سبق کر کے دکھلا دیا اور آٹھ جل حضہ 111 ملادی کو صلی اللہ علی قیام محمد ہاں تو ناظرین عبدیزی اپنے بھائی خادم نیازی ٹی وی کو عزازت ہم پھر جلد ہی ملیں گے اگلے پیشوڈ میں تصوف کی روثنی میں لے کر تازیہ کی حقیقت آخر میں آپ تمام ناظرین سے آپ کا نیاز مند بھائی اور آپ کا خادم نیازی ٹی وی ایک عزیزانہ اپیل کرتا ہے کہ آپ حضرات تصوف کی روثنی میں نیازی ٹی وی پر پیس کیے جارہے ہیں پرگرام تازیہ کی حقیقت کو ضرور سمات فرمائیں اور اس محمدی پیغام کو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں اور تمام محمدی بھائیوں میں ضرور شہر